اسلام علیکم علیکی سکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مباشر علوی اور تارک مطین خبر ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی بہران شدت اختیار کر گیا ہے آزاد کشمیر میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے بار بار ملتوی ہونے والا قانون ساز اسیمبلی کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے ہو رہا ہے سر شواہد بتا رہے ہیں کہ سیاسی دعو پیچ کے ماہر بیریسٹر سلطان آزاد کشمیر کی سیاست کا امت بٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اچھا اس کو لوگ کہہ رہے ہیں باز بھٹا بٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو حکومت تھی اس کا اور کس کی حکومت کا اپنی حکومت کا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے صدر بنے تھے اور پی ٹی آئی کا جو صدر ہے اس نے پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے تختہ تقریباً الٹا جانے والا ہے تنویر علیات صاحب جو ہیں ان کو عدالت نے فارغ کیا اب آزاد کشمیر کے جو آئین ہے اس میں دڑ جائے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو جو سینئر موسٹ وزیر ہوگا وہ بن جائے گا پرائم منسٹر تو وہ تو بن گئے لیکن ان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد ہونا یہ تھا کہ اب نئے وزیر آدم کا انتخاب ہونا تھا اور فوری ہونا ہے تو اسیمبلی انساشن تھی تو فوری کیا جا سکتا تھا لیکن ملتوی پھر ملتوی پھر ملتوی پھر ملتوی یہ ہوتا رہا کیونکہ جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کا وزیر آدم ہٹانا ہے اور دوسرا وزیر آدم ناممکن وزیر آدم لانا ہے تو وہ پھر اپنی جو سیٹنگ ہے جوڑ توڑ ہے وہ کریں گے تو اس لیے اجلاس ملتوی ہوتا رہا تو اجلاس ملتوی ہونے کے پیچھے جو سپیکر صاحب کا گردار ہے وہ بھی اس دھڑے میں ہے جو ہمارے صاحب نے سندھ آؤس تھا جہاں پر اسلامباد میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی لوگ بٹھائے گئے اب وہ جو لوٹے بٹھائے گئے دکھائے گئے عمران خان کی اتحادیوں کو کہ عمران خان کے بندے توڑ لیے ہیں اب اگر آپ آ جائیں گے تو آپ لوگوں پر تو فلور کراسنگ کا قانون نہیں اپلائے ہوتا تو آپ آ جائیں عمران خان کے بندوں کو فلور کراس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے آپ کو دکھانے کیلئے بندے توڑ لیے ہیں کام مکمل ہو گیا تو سندھ آؤس میں سب کچھ ہوا زرداری صاحب کی پارٹی سندھ آؤس ان کے پاس ہے وہ یہ تمام چیزیں مینج کروا رہی تھی یہاں کیا ہوا یہاں پر اس طرح کی ہوئی سچویشن نہیں تھی کوئی ایسا ہاؤس نہیں تھا تو جو صدر صاحب ہے ایوانِ صدر میں بندے چھپائے گئے ہیں جو لوٹے ہیں وہ ایوانِ صدر میں چھپائے گئے پارٹی پوزیشن بڑی دلچسپ ہے اے جے کی کی کیونکہ جو پارٹی پوزیشن ہے یہ بتائے گی کہ الیکشن میں جیت کس کی ہو سکتی ہے لیکن یہ آن پیپر بتائیں جی آن پیپر جو پارٹی پوزیشن ہے وہاں پہ اکتیس جو میمبر ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں بارہ پیپلز پارٹی کے ہیں ساتھ نون دی کے ہیں بارہ ساتھ انیس اور پھر ایک پیپلز جو پارٹی ہے اے جے کے اس کا ایک ممبر ہے اور مسلم کانفرنس کا ایک ممبر تو یہ ہوگا ایک کس درکار ووٹ ہیں تریپن کا ایوان ہے سردہ تنویر لیا سفاریو کو گئے باون اب جو درکار ووٹ ہیں آدھا کر لیا چھپیس ایک ووٹ اوپر لے گئے تو سمپل میجورٹی ستہائیس درکار ووٹ کتنے ہیں ستہائیس ان سب کے پاس ملا کر ووٹ ہیں اگر یہ سب ملا لیں تو ایک کس یہ شورٹ ہیں چھے ووٹ اور پی ٹی آئی کے پاس جو درکار ووٹ ہے ستہائیس اس سے اب بھی چار ووٹ زیادہ ہیں جی اکتیس ہیں اکتیس ہیں تو وزیراعظم کس کا آنا چاہیے آن پیپر تحریک انصاف کا تحریک انصاف کا لیکن تحریک انصاف کا وزیراعظم جو ہے وہ نہیں آ رہا یہ میں نے بہت پہلے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں وہ وزیراعظم آئے گا جو نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اب نہیں آ سکتا یہ وزیراعظم لیکن یہ وزیراعظم آئے گا تو یہ کام ہونے جا رہا ہے صدر آزاد کشمیر نے کیا کیا دلچسپ ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے وزیراعظم بننا ہے اب سردار صاحب جو ہیں یہ بیریسٹر صاحب پڑی تگڑی چیزیں ہیں تو یہ ویسی بھی دھڑے بدلتے رہے بیریسٹر صاحب پی ٹی آئی میں آگئے تھے یہ وزیراعظم بننا چاہتے تھے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو وزیراعظم اگر نہیں بنانا تو عمران خان نے ان کو رام کرنے کے لیے صدر کا عہدہ دے دیا یہ صدر بن گئے تنویر علیہ وزیراعظم پہلے عبدالقیون نیازی تھے پھر تنویر علیہ آگئے اب تنویر علیہ وارغ ہوئے تو انہوں نے دوبارہ وزیراعظم بننے کی خواہش جاگی انہوں نے یہ کیا کہ رابطہ کیا پیپلز پارٹی والوں سے نو لیگ والوں سے اور کہا کہ علفت کی نئی منزل کو چلا کوئی ڈال کے واہیں باہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی دو پڑے ہیں راہوں میں اب انہوں نے ان سے کہا ہم بھی دو پڑے ہیں راہوں میں تو انہوں نے رابطے کیے کہ میں بندے لیاتا ہوں آپ مجھے وزیراعظم بنا دیں تو ان سے کہا کہ آپ صدر دیں انہوں نے کہا دیکھیں جب بندے لیاؤں گا میں تو پھر اس کے بعد میں صدر کے عہدے سے دوں گا استیفہ میں لڑوں گا الیکشن میں الیکشن رڑوں گا میں الیکشن جیتوں گا الیکشن جیت کے میں آ جاؤں گا جب میں آ جاؤں گا تو پھر آپ مجھے وزیراعظم منا دیجئے گا تب تک آپ جو ہے کیا تھا پتلی بٹھا کے مسئلت دے کہا یہ گیا کہ یہی فیصلہ تو وہ ان کے اپنے ہی موتمید ساتھی ہیں ان کے قابل اعتمار ساتھی ہیں جنہیں وہ بزارت عزمہ کے لیے منتخب کر رہے ہیں چودری رشید سا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھے آٹھ مہینے وہ گزار لیں گے چھے آٹھ مہینے بھی نہیں یہ تو بڑا پھرتیوں سے کام ہوگا جب یہ کام ہو جائے گا تو بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ اس کرسی سے اتر کے اس کرسی پہ آ جائیں گے ساری مونیل ڈیزنیشن سے ایکٹیو ڈیزنیشن پہ آ جائیں گے یہ ان کے خواہش ہے تو بیرسٹر صاحب نے ایک ملاقات کی نون لیک کے لوگوں سے صحیح ایک ملاقات کی پیپلز پارڈی کے لوگوں سے ان لوگوں میں آپس میں بھی اختلاف ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر اس کے بعد چیزیں سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ پیٹے اگر رستہ روگنا ہے تو نون لیک پیپلز پارڈی مسلم کانفرنس پیپلز پارڈی اے جے کے سب مل ملا کے ایک ہو جائیں گے اور اتحاد میں ہوگی برکت یہ نمبر جو ہے یہ پہنچ جائے گا ستائیس پلس یا ستائیس اگزیکٹلی جب یہ نمبر حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے رشید صاحب رشید صاحب کے بعد جو ہے بیرسٹر صاحب اب اس طرح کی ایک سیٹنگ بن رہی ہے پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا وزیر آزم لائے یا اپنا وزیر آزم لائے یہ پرابل پرابیبلیٹی تھی اب اس پرابیبلیٹی میں بیرسٹر صاحب نے اپنی جگہ بنائی ہے اور بیرسٹر صاحب دھڑا بدل لیں گے ہوتا یہ کہ وہ اس پارٹی میں جائیں نہ جائیں وہ اس پارٹی کے لیے ہیں تو ایک ہی بات ہے تو یہ کام گرنی کی کوشش ہے اور یہ کوشش بڑے زورو شورز کی ساتھ ہے اس میں سیاسی جو عوامل ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جو غیر سیاسی عوامل ہیں وہ بھی شامل ہیں تو پھر جب اتنا کچھ ہو تو جب جتنا گھر ڈالو اتنا میٹھا تو اللہ تعالیٰ برکت دے دے جب آپ کوشش کرتے تو یہ کوشش ہے بہت بھرپور انداز میں ہو رہی ہے سر لوٹا ہونے کی کیا وجوہات ہیں صرف اپنے اہدے کے لیے ایکٹی وزیراعظم بننے کے لیے بیرسٹر صاحب نے پارٹی کے کاوز کو نقصان پہنچایا اچھا اس میں صرف بیرسٹر صاحب کا قصور دیکھیں اس میں قصور پی ٹی آئی کا بھی ہے بیرسٹر صاحب پہلے بھی ادھر چلا میں ادھر چلا جانے کہاں میں کہ ادھر چلا کرتے رہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی نے الیکٹیبل دیکھ کر لے لیا چلے تو یہ غلطی پی ٹی آئی کی بھی ہے پھر بیرسٹر صاحب جو ہیں یا کچھ اور لوٹا لوگ کیوں بنتے ہیں لوٹے بنتے ہیں لوگ اس لیے کہ انہیں پیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں لوٹے اس لیے بھی لوگ بنتے ہیں کہ انہیں احکامات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہیں سے کہا جاتا ہے کہ یہ کر دو تو وہ کہتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں تو اس لیے بھی لوٹے بنتے ہیں تو اس وقت وہاں جو لوٹے بن رہے ہیں وہ دونوں ریزنز کے لیے بن رہے ہیں انہیں جو خبریں آنے کے مطابق پیسے بھی مل رہے ہیں احکامات بھی مل رہے ہیں اور دونوں میں فائدہ ہے تو وہ لوٹے کیوں نہ بنیں تو یہ جو لوٹا کریسی ہے یا جو ہماری سیاست میں لوٹو کا کردار ہے یہ بہت اچھا نہیں ہے یہ ہماری ہی سیاست کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے لیے ہم بن باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تریسٹھ اے بھی تو آیا تھا تو تریسٹھ اے میں کیا ہوا تھا تریسٹھ اے میں انہوں نے کہا کہ عدالت نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے کیونکہ اگر کوئی فلور کراسنگ کرے گا تو ڈی سیٹ ہو جائے گا پی ٹی آئی گئی پی ٹی آئی نے کہا کہ اچھا ڈی سیٹ ہوگا تو کترے وقت کے لیے یہ پانچ سال کے لیے ہوگا ڈی سیٹ ہوگا اس مددت کے لیے ہوگا تاہیات ہوگا اس سوال کا جواب صدر پبلکت نے مانگ لیا لکھ کر اب یہ مانگ لیا گیا عدالت نے یہ آہ بڑا کا حیات ہے مریمی بھی ابھی بھی شور کرتی ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کر کے پی ٹی آئی کو پجاب میں حکومت بنا کر اسمبلی توڑنے کا موقع دیا گیا آپ یاد رکھی گا کیا کیا تھا عدالت نے یہ فیصلہ ستائیس سے پہلے نہیں دیا ستائیس کو بنان خان نے سائفر لہر آیا پھر اس کے بعد ووٹ ہو گیا ووٹ ہو گیا اور اس کے بعد تمام معاملہ نکل گیا عدالت نے پنجاب کے موقع پڑھی دیا تو عمران خان کی حکومت چلی گئی 63 دے پر فیصلہ لیٹ ہونی ہے اب یہ کہتے ہیں عام سے پنجاب چلا گیا لوٹو نے حمزہ کو ووٹ دے دیا عدالت نے گا لوٹوں کا ووٹ شمار نہیں ہوگا لوٹے گئے لوٹ شمار نہیں ہوا سیٹیں مل گئیں پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف حکومت پہ آئی پاکستان تحریک انصاف کی اس چیز کی وجہ سے مرکز کی حکومت گئی یہ فیصلہ پہلے آ جاتا تو لوگ رک جاتے لوگ رک جاتے کام رک جاتا پاکستان تحریک انصاف کی مرکز کی حکومت گئی یہ لوگ پہلے کیا دعویٰ کرتے تھے ان کو پہلے تریسر ڈے کی فکر نہیں تھی یہ کہتے تھے پنجاب میں جو سترہ جلائے گا الیکشن ہے وہاں تو نیازی تین چار سیٹیں جیتے گا ہم جیتیں گے جب ہار گئے تو انہوں نے کہا تریسر ڈے کی وجہ سے ہارے پھر سارا انہوں نے ملبا ماں پر ڈال دیا تو یہ ڈرامے بازی ہے ہار کو ایکسپٹ نہ کرنے والی بات ہے اچھا تو ابھی عدالت تریسر ڈے کا ہی گناہ بھگت رہی ہے آہ اصل میں تو پاکستان بھگت رہا ہے عدالت تو آہ عدالت نے تو یہ لکھا ہے اپنا فیصلہ دیا ہے آہ عدالت فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس فیصلے سے آہ اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن آپ جو بھی کریں عدالت کا فیصلہ مانا جاتا ہے عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ بڑی ڈسپوئنٹ ہوئی لیکن عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا تو مانا جاتا ہے تو عدالت کا فیصلہ مان کے عمل کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اس حوالے سے آگے کیا سیچویشن بنتی ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے موسیقی